اسلام علیکم پرسرار راز یوٹیوب چینل کی درد سے راجہ تنویر حیدر اور فیصل اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم جس جگہ موجود ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے ایک ایسا مقام ہے جنگل میں یہاں سے رات کے اس پیر کسی کو گزرنے نہیں دیا جاتا اور جو بھی یہاں پہ آیا ہے چاہے کو مسافر ہے چاہے کو جو بھی گزرنے والا ہے اس کو نقصان ہویا ہے کافی کیوں فیصل بھی اس بارے میں آپ کو بھی اطلاعات تھی ہاں جی بلکل بتایا ایک بزرگوں نے نا تو وہ کہہ رہے یہ بلکل صحیح نہیں ہے تو بلکہ وہ تو ہمیں کیمپ لگانے بھی نہیں دے رہے تھے بابا جی یہ بڑا خطرناک ایریا ہے یہ تو یہاں سے کوئی بھی اگر گزرتا ہے نا تو کوئی کہتے ہیں کوئی پتھر لگتے ہیں ہمیں تو کسی کے بازو پہ نشان پڑ جاتا ہے تو کسی کی کمر پہ ایسے ناخون وغیرہ تو اس لیے یہاں سے نا کوئی بہت کم لوگ گزرتی ہیں اچھا دن کے وقت تو کوئی نہ کوئی شازو نادر یہاں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے ہاں جی دن کے وقت تو کچھ حد تکر یہ آس پاس کوئی گاؤں ہے نا یہ چیل پیل ہوتی رہتی ہے کوئی اپنا کنک کاٹنے کے لیے یا کوئی سبزی وغیرہ اس طرح لیکن اس جس ایریا میں ہم بیٹھے نا اس ایریا میں بہت کم لوگ آتے ہیں یہ تو چلیں ہم حوصلہ کر کے آپ کے ساتھ آگئے ہیں چلیں اللہ رحم کرے گا کچھ تفصیلات اور ہمیں یہ پتہ چلی تھی کہ یہاں پہ دو لوگ جو ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ ایک دن رات کو ان کو مجبوری کے تحت کسی دوسری جگہ جانا تھا یہ کیونکہ گزرگاہ ہے یہاں سے گزرنا ان کا ضروری ہوتا ہے وہ یہاں سے گزرے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک جو تھا ان کے ساتھ بندہ اس کو نہ کسی نے پیچھے سے کھینچ لیا کھینچ کے تھوڑا سا دور لے گے بھی آپ کو پیچھے دکھاتے ہیں وہ جگہ یہ سارا جنگل ہے جنگل میں آج ہم نے یہ کیمپ لگایا ہے اس لئے لگایا ہے کہ آج ہم یہاں پہ رات گزاریں گے ٹائم سپینڈ کریں گے اور چیک کریں گے کہ واقعی یہاں پہ کوئی چیز ہے یہ خام خام باتیں جو ہیں وہ مطلب ہے یہاں پہ پھیلائی ہوئی ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اور یہاں پہ تقریبا ہم تین سے چار گھنٹے جو ہیں وہ ضرور بیٹھیں گے اس کے بعد ہم پھر یہاں سے چلے جائیں کیا خیال ہے فیصل بھائی جی انشاءاللہ اللہ خیار کرے گا اوصلہ قائم ہے نا آپ کا انشاءاللہ یہاں پہ ہم نے اپنا کیمپ لگایا ہے یہاں بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے اب آپ کو تھوڑا سا جنگل کا وزٹ کرواتے ہیں کہ یہاں پہ کیا پوزیشن ہے آئیں فیصل بھائی آئیں تھوڑا سا جنگل جو بہنا آپ کو دکھاتے ہیں آ دیں یہ ہمارے پیچھے بڑا خطرناک درخت ہے جی 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 سو صحیح ہے کتنا خطرناک ایسے لگ رہا ہے جیسے ڈینیسالل یہ نے بنایا ہے اس کا جیسے یہ چیرہ یہ آنکھ اور یہ پیچھے اس کی کو آن سے جیسے دو آنکھیں سی بنی ہوئی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ بہت سنسان اور خطرناک جنگل ہے یہ اور چلتے ہیں تو اسے جنگل کا وزٹ کرواتے ہیں اس کے نیچے سے ارام سے طریقے سے گزریے گا دیکھ کے چلنا یار فیصل یہ دیکھنا پاؤں میں بتانی کیا پڑا ہوگا ہے یہاں پہ ساپ بھی بہت زیادہ ہیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ساپ ہوگئے بچیو ہوگئے یہ کافی چیزیں گئے یہ سامنے بھی دیکھیں کتنا پرانا درخت ہے بلکل بلکل ایسی ہے آگے آئے ہیں تھوڑا سا یہ جو پرانی جنگلوں میں یہ جو درخت ہوتے ہیں اس قسم کی چیزیں یہ اسی طریقے ہوتے ہیں کافی عرصے سے کافی پرانی ہوتے ہیں یہ دیکھئے گا دیان کیجئے گا یہاں پہ ساپوں کا بہت خطر ہے آگے 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 ہی میں کوئی بتاتا ہوں وہ سامنے کیمرہ آپ کو دکھا سکی وہ درخت بہت عجیب سے ہے اس کے شیف دیکھے ہیں ایسی خطرناک بڑا خوف آ رہا اس کو تو دیکھ کی ایسی درخت کو آگے ایسل میں ایک گھاس بہت زیادہ ہے کانٹے بہت زیادہ ہیں اور دوسرا یہ جاڑی ہیں ایسی جگہوں پر سامپ کا کافی خطر ہوتا ہے یہ ناظرین ایک کیمرہ ہم نے یہاں پر جو میرے آت میں ایک وہ ہے اور ایک جو ہے وہ ہم نے ٹرائپوڈ پر لگایا ہوا ایک کیمرہ جو ہے وہ ابھی ہم یہاں پر پلیس کر رہے ہیں تنویر پہ ہی کر رہے ہیں تین چار جگہ اور بھی ہیں وہاں پر بھی ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں آرے جی اس میں ٹھیک ہو گیا ایک ہم نے یہاں پر پلیس کر دیا جو ٹرائپوڈ پر لگا گیا اس کے پھر ہم بیٹ جائیں گے ٹھیک ہدایی ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اللہ اے پیچھے 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 ہو میں کیسے کھچا چلا گیا اکڑی کیا کر لیا کیا ہو گیا میں کیسے رام رام سے آ رہا تھا تو کچھا ایسے ہوا جیسے مجھے کوئی چیز کبریں جنگل میں کبریں یہ کیسے ہیں جنگل ہی آیا بیرا جے پیچھے آؤ پیچھے ہو پیچھے ہو اے بات سنو میری پیچھے ہو پیچھے ہو میں خود کچھا چلا آیا ہوں تو بیرا جے بھائی اس کی آلت آ رہا ہے پیچھے ہو یہ کیا کریں یہاں پیچھے ہو یہاں پیچھے ہو گا یہ کیا کریں یہاں پیچھے ہو یہاں پیچھے ہو یہی سے مسئلہ اصل ہے آپ سمجھ آگی آپ کو یہ کوئی درویش ہوگی ہے اللہ کے پیارے نیر بندے ہوں گے ہم نے بس اللہ خیری کرے یہ اوپر لگا دیں درخت کی اوپر لگا دیں اس کا فیس قبروں کی طرف کرنا ہے لگے ہیں لگا دیے لگا دیے رجب بھائی ایسا ہے کہ اب راعت کا پیار ہے اور پوری راعت یہاں پہ گزارنی ہے تو میرے جو مشور ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ریس کر لیتے ہیں فیصل بھی تھوڑی دیوٹی دے لیں گے کیا خیال ہے میں پیارا دوں خدا کا نام ہے بہتر تھوڑی دیر کی بات یہ تو بھائی نہیں کر رہے یہ تو پیارا فیصل بھائی یہ کیا میرے بانی اچھا چلیں 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 میں پیارا دیتا ہوں چلیں 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 اللہ Erfahrung تو بھائی بڑا commenconfidence چلے لیت جا گا books لیں کوئی بات صفی اللہ کل کو آپ نے مجھے ساتھ لے کر آنا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم لیت لیت جو لیت دو گھنٹے کے بعد میں آپ کو جگاؤں گا پھر میں آرام کروں گا اور دوسرا جو انہوں نے کیمرے فکس کر کے رکھے میں میں تھوڑا ان کو بھی دیکھتا ہوں کہ ان کے کیا حوال ہے ٹھیک ہے فیصل بھئی آپ آرام کریں میں ڈیوٹی گیٹ ہوں ٹھیک ہے رجب بھئی بھائک لینے آپ چل بھٹی لیٹ جا میں بھی آرام کرتا ہوں چھوڑ دے رجب بھائی مچھر بھی بہت ہے دعا پڑھ لینا یار یہ پچھا ہے کیا ہوا ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ نے خود تھا یار میں تھا میں تھا میں تھا میں تھا کچھ بھی نہیں تھا رام سے لیٹ جی میرے پچھے کچھ بھی نہیں تھا میں بتا رہا ہوں میں گوم رہا ہوں ہوا کہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ فیصل بھئی آپ کیوں ڈر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اب آپ پیچھے تھے میں پیچھے تھا ایسے کیا کسی نے پیچھے سے آپ تینشن نہ لیں میں پہلاؤ رہا ہوں سو جائیں سوinate میرا بہتنا سخت سٹتیشانہ شروع ہوگیا Canada اللہ کا نام ملی اٹھ جو فیصل اٹھ جو یار کچھیں اللہ خیر کرے گا فیصل چرم بدلاؤ نہیں ہے جنگل ہے دعوان ہے جا کر کے لیں گے آپ اللہ حکم سبہ ہوگی یہ فجر ہونے والی اٹھیں 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 فجر ہوگی چاہوں میں سبہ ہوگی یہ اللہ حکم فیصل بھائی لیٹے رہیں کوئی مسئلہ میں نے آپ کو جسٹر نہیں کیا اسی وجہ سے اسے ابھی تھوڑا سا چیک کرتے ہیں یہ کیا محول ہے کیمرہ میں کیا ریکارڈ ہوئی وہ بھی دیکھتے ہیں آجیں فیصل بھائی لیٹے رہیں کوئی نہیں مسئلہ یا جگال ہے کیا کہتے ہیں فیصل بھائی جگال ہے مجھے بھی ڈسٹرب بھی رہے ہیں مجھے بھی ڈسٹرب بھی کہ کبھی جکہ ڈگ جاتے تھے کبھی کیا کرتے ہیں فیصل بھائی اٹھائیں فیصل بھائی فیصل بھائی اٹھو یار اٹھ جا ساری راڈ سٹرب کر رکھے اٹھیں پھر اٹھیں ادھر ہی ہے ادھر ہی ہے تو اٹھو جاؤ ہم ادر جا رہے ہیں آب ہم ادر جائے ہیں کممربہ کے fac disappoint مرگ تو مرگ تو خود کریئے میرے گو میں بھائی نے ابھی جگہ ہو ساری ڈراب آ کر مارا ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے کبھی کیا اٹھ رہتا ہے میری آنکھ تو رگلیں یہ بھی آنکھ لگی کیا رگلیں بھی جب آنکھ بھی جگہ دی باپ کے بلا میں کیا جاتا ہے کیا نہ سکرے بھائی جب آپ چیک کرتے ہیں نا ٹائم ہو گئی اتنا تو آپ جانا گی اٹھیں اٹھیں پھر آجیں کیونکہ نماز پر ٹائم بھی ہو جائے گا آجائیں آجائیں آجوا آجوا فیصل ناظرین صبح ہو چکی ہے تھوڑی دیر میں یہاں پر جو انگیرہ ختم ہو جائے گا اور روشنی بھی آئے جائے گی ابھی ہم لوگ یہاں سے بلکل فریش ہو کر اٹھ چکے ہیں فلال تک تو ہمیں یہاں پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی اس میں دیکھتے ہیں کیمرے میں وہاں پر کیا ریکارڈ ہوئے اگر تنویر بھئی آپ کو آواز آ رہی ہے کوئی یہ آواز تو بھائی ساری رات یہ گانے چلتے رہے ہیں یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے ساری رات یہاں پر جیسے کوئی دھول بجا رہا تھا سار بھئی میں آپ کو چلتے رہتا ہوں ابھی بھی آواز آ رہی ہے پتہ نہیں جنوں کی کوش آ دیتی یا کوئی بھائت تھی ان کی کوئی ایسے گانے بجانے کی اکثر وہ بتا رہے ہیں اس علاقے سے آتی ہیں آواز ہیں یہی چکر ہوتا کوئی کچھ بھی آ رہی تھی ابھی ہم نے ذکر شروع کیا تو بند ہوئی ہے بند ہوئی ہے لیکن ابھی کوئی آواز نہیں ہے جیسے ہم نے اسی بارے میں بات کی پند ہوئی ہے ہم نے ذکر کیا ہے ہم نے جو چیز یہاں پر آپ کو دکھائی ہے ہم خود یہاں پر موجود ہیں ہمیں اس چیز کا پتا ہے کہ سارا جنگل ہے اور دون دلکت آبادی نہیں ہے بہت خطرنات ہے اور یہاں پر آنا یقین کریں ہمارے لئے ہم نے بڑی رسک لیا اپنی جان پر اور گانے کی باس ختم ہوگی ختم ہوگی بتا رہا ہوں جیسے ہم نے ذکر کیا ہے ہم نے اس بارے میں فوراں بند ہوگی یہ سالی رات مجھے آتی رہی ہے آتی رہی ہے بھائی ہمیں بھی آتی رہی ہے ہمیں خود پرشاند کریں ہمیں بڑھائی ہے یہ ان کا ٹائم تھوڑا سا اور ہے ہاں سکون کیا ہو پہچا ابھی پیک اپ کریں پیک اپ کریں اور اس میں دیکھیں گے ہاں اللہ خیال کرے گا ٹھیک ہے ناظرین ہمیں نے اجازت اجازت اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی موسیقی